ہجاب معاملے پر کرناٹکا ہائی کوٹ نے ورڈک دیا ہے اور اس ورڈک پر ردیعمل کے لیے ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں اتر پردیش اترکھنڈ اور میزورم کے سابق گورنر عزیز قریشی صاحب سر کیا ردیعمل ہے کیا کہیں گے جو ورڈکٹ ہے تکیہ ہجاب کوئی ایشو نہیں ہے نانیشو ہے یہ فرقہ پرست طاقتیں مسلم دشمند طاقتیں جو ہر قدم پر ہر موقع پر مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتی ہیں پھنا کرنا چاہتی ہیں جب وہ ناکام ہو گئیں اتر پردیش میں چناؤ کو کبونرائز کرنے کے لیے جب ان کی فرقہ پرستی کارڈ نہیں چلا وہاں اور وہ ہندو ووٹس کو پورلرائز نہیں کر پائیں قبرستان اور پاکستان اور خانستان اور تاریبان اور جنہ اور سارے کے ان کے ہجار پیل ہو گئے تو اس وقت یہ ان کے دماغ کی پجی آئی کہ ہجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا لیکن یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اور صرف اس لیے کہ اس سے یو بی کے جناہوں میں ووٹ کو کبونرائز کر جا سکے اور ہندو ووٹ حضرت کر جا سکے آپ آئینی وہدے پہ رہے ہیں اور آئین کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں کیا لگتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی شخص اپنے مذہب کو جو پریکٹیس کرتا ہے اس حوالے سے کیا قید و بند ہے کہ آزاد کے طور اور اس فیصلے کو اس تناظر میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن یہ ہجاب جو ہے وہ اسلام کا ضروری حصہ رہی ہے لیکن مذہب کے ساتھ ساتھ آئین کے ساتھ ساتھ کسٹمز ٹریڈیشنز کنمیشنز روایات رسم رواج یوزیج اور بہت سی حصے باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہوتے ہیں ہم نے میں ممبر پارلیمنٹ تھا جب ارونجل کی سٹیٹ کو بنایا ہے ہم نے نئی سٹیٹ بنائی مشریک تھا اس میں آگے اس میں قانون بناتے ہیں بخص یہ بات لکھے گئی کہ وہاں کے جو کسٹمز ہیں ٹریڈیشنز ہیں کنمیشنز ہیں رسم رواج ہے یوزیج ہے وہ برابر برقرار رہیں گے اور ان کا اور آئین کا کہ ٹکراؤ کا بھی ہوگا تو ان کو فکر دی جائے گی ان کسٹمز کو رسم رواج کو وہ بہتر نہیں پڑے گا وہ جائے رکھیں گے نار تیس میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ایک عورت کے چار خوان ہوتے ہیں قانون میں تو نہیں ہے نایسا مطبی لیکن آج تک چل رہا ہے ہرا ہے پورا کی ہرا ہے پورا کی تو یہ ہجاب کا مسئلہ سے اٹھایا گئی تھا مسلم دشمنی کی نخترہ نگاہ سے اور وہ طاقتیں ایسی ہیں ہمارے ملک میں جو ہر موقع پر مسلمانوں کو نمبر دو کا شریع برانا چاہتی ہیں مسلمانوں کی دشمن ہیں مسلمانوں کی معاشی سماجی سیاسی ہر قدم پر چاہتی ہیں کہ ان کو نقصان پہنچے اور مسلمان پیچھے ہو جائیں سر جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہجاب اسلام کا جو ابھین انگ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کوٹ نے بھی یہی بات کہی اور یہ کہا کہ جو تعلیم اداروں میں جو پابندیہ لگائی جا رہی ہیں وہ کس وہ درست ہیں وہ جائز دیکھیں میں میری باتیں سمجھئے میں کہہ رہا ہوں اسلام کا حصہ اسلام کا حصہ کیا ہے خدا کو ایک مانی ہے قرآن کو آسماری کتاب مانی ہے اور پیغمبر اسلام حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانی ہے اس کے نوع اسلام میں کوئی جو چیز نہیں ہے جو چیز جو آدمی تین باتیں مانتا ہے قرآن کی داریمات کو مانیں حمر کر لے اس پر حضور کو پیغمبر مانیں ان کی بات کو مانیں اور یہ خدا کو مانیں کوئی جو چیز اسلام کے لیے نہیں ہے کرنے کے لیے لیکن میں نے آپ تکھا جنرلس پر رواج روایات تریڈیشنز ہوتی ہیں ان کا احضوران مزد بھی ضروری ہے مطلب یہ تو اگر کوئی عورت خاتون حجاب باننا لکھنا چاہتی ہے تو کوئی کسی کو نہ اخلاقی نہ مورل نہ لیگر اختیار ہے کہ اس کو سروکے ہوتا کوئی عورت چمچتی ہے کہ مجھے اپنے آرائش کو چھمانے کے لیے لوگوں کی نظروں سے محفوظ لگنے لیے اپنے چلے پہ ایک اپڑا لیویٹ لے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس میں مزاقلت کرے اس کو روک جو سوڑے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا روک ہوگا اور کس طریقے سے اسے دے تیکھیں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹ میں ہو بہت قابل لوگ ہیں اس کے آگر سر جوگانا پڑتا ہے آدمی کو سمان کرنا پڑتا ہے اس کا کہ لیکن میری ناجی رائے میں کوئی بھی جج ہو چاہے سپریم کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا ہو جب تک کہ وہ مسلم شولہ جی کو جب تک کہ وہ مسلم فقہ کو جب تک کہ وہ مسلم شرعہ کو جب تک کہ وہ مسلم حدیث کو جب تک کہ وہ مسلم جیسی کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتا ہو وہ صحیح فضلہ نہیں کر سکتا مسلم حالی قانونی کی کتابیں مسلم دہ بڑھ کر اسلام کا جو اتحاف سے کلچر روح ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا اس لئے کوئی بھی جج جب تک ان سے واقف نہیں ہو وہ صحیح فضلہ نہیں کر بائے گا اور یہ جو آج کا ہجاب کا مسئلہ ہے نئی بات نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک فلم آ رہی ہے کشمیر فائل بہت بابائی کی جارہی ہے اس کی ٹیکس باب کر دیئے ہیں ساری بی جی بی کی جانا ہکمتیں ہکمتیں میں پوچھنا چاہوں کہ جب کس ہاتھ ان کو آگئے کہ اسی کشمیر میں پچاس ہزار سے زیادہ مسلمان مارے گئے آدھنگ بادیوں دوارہ پاکستان کے بھیجے ہوئے جو آدھنگ بادی تھے پچاس سارے مسلمانوں کو شہیح دونوں نے کیا ہواں پہ آگئے وہ کشمیر عوامی کہتے ہیں کہ ستر ہزار لوگ وہاں کی سیکرورٹی پلیس فورچز اور فوج نے مارے ہیں مسلمانوں کو خبروں کو کبرستانوں کو سجادی آیا ان کی خبروں سے کے مطلب اگر ان میں انسانیت تھی شرافت تھی ضرف تھا ایمان تھا تو ان کو کیوں نہیں دکھایا انہوں نے اس کے مطلب کہ دھاب لوگ دیو رہے ہیں درستان لوگ وہ انتہائی شرمناک بات ہے کشمیری پندیتوں کا جانا وہاں سے انتہائی شرمناکے داغ ہے کشمیر کے چیلے کو پڑا گئے میں تو پاکستان میں بولا پھر جاگے پھر کی فیور میں آگئے کہ راجیم بولا میں پندیتوں کی فیور میں بولا ہوں آگئے لیکن ان میں اگر شرم تھی غیرت تھی انسانیت تھی ضمیر بیدار تھا ان کا پچاس سار مسلمان چہید ہوئے آت دنگوزین دوارہ ان کو دکھانا چاہیے تھا اور سیکرورٹی فریرز فورسز میں مالے گئے جو لوگوں کو ان کے بارے میں ان کے جو آسو ہوئے ان کو بھی دکھانا چاہیے تھے تو یہ مسلم دشمنی ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہر مسلمان کو سر اٹھا کر ہم بفضار ہیں اس ملک کے شہرین ہیں اس ملک کے جان دے دیں گے اس ملک کے لیے ایک ہی نمیل پر قرضہ نہیں کر دیں گے کسی کو ہم اپنے خون کا آخری قدرہ بہت جائیں گے لیکن اس ہندوز کے ڈٹ سے ہم ڈریں گے نہیں مقابلہ کریں گے اس کا بہت شکریہ ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب تھے اور ای ٹی بھارت سے باتچیت کر رہے تھے اور ہجاب اور کشمیر فائلز پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے تھے ای ٹی بی بھارت کے لیے لکھناؤں سے کمرامین ویجے کے ساتھ خورشید احمد